ان میں ہائی کالیفائیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں اچھا سٹاف وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ پھر بھی پرائیوٹ سکول کو کیوں پریفر کرتے ہیں پرائیوٹ سکول سے بہت سارے بچے غالباً 13 یا 14 سٹوڈنٹس آئی سے ہیں جو پرائیوٹ سکول سے آئے اور انہیں نے ہمارے سکول میں دھکھنا لیا اگر آپ کے سکول میں کوئی سٹوڈنٹ یا کوئی بچہ سپورٹ ایکٹیوٹیز نے اچھا پرپرم کر رہا ہے اس کے لئے آپ نے کوئی سپورٹ میں ہمارا ایک بچہ اگر ہم دوسرے گورنمنٹ سکول کی بات کرے ان کی پرفارمنس کی بات کرے تو دن با دن وہ کم ہی ہوتی جاری ہے اس وجہ کیا رہی تھی اس پرفارمنس کی وہ ہم جایوٹ ساہب سے جانیں گے جایوٹ ساہب اس سکول کے ہیڈ مانسٹر ہے جایوٹ ساہب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جایوٹ ساہب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے جایوٹ ساہب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو سکول ہے اتنا آگے بڑھ گیا ہے اتنا اس وقت مشہور ہو گیا اپنی پرفارمنس کے لئے آپ کے آنے سے پہلے یا آپ کے آنے کے بعد اس میں تھوڑی بہت امپروومنٹ ہوئی یا یہ پہلے سے ہی جی اصل میں میں تو بیس سال سے محکمہ ایجوکیشن میں کام کر رہا ہوں بیسیٹ ٹیچر تو یہ میری اس ڈسٹرک میں پہلی ذمہ داری تھی بیسیٹ ایڈمیسٹریٹر اس سے پہلے میں نے بیسیٹ ٹیچر کام کیا ہے مختلف سکولز میں خاص کر ہائی سکولز میں اور ہیرسکنڈری میں لیکن پہلی بار دو ہزار اٹھرہ میں میری ٹرانسفر ہوئی جی امیسو ناغام جیسے ہم کہتے ہیں گرلز میڈل سکول ناغام تو جب میں وہاں پہنچا تو پہلے میں نے دیکھا کہ جو سکولی امارت تھی وہ بھی ایک ہستہال تھی تو اس کے بعد جو رول تین کلاسز وہاں تھے سیکس سیونت ایٹ اگرچہ وہ میڈل سکول ہے میڈل سکول کا مطلب یہ ہے کہ فرس سے ایٹ تک لیکن سیکس سیونت ایٹ جو تھا وہ کلاس وہاں پہ نہیں تھا تو اس سے نزدیکی میڈل سکول ہائی سکول میں شفٹ کیا گیا تھا تھا ان ٹین کلاسز کو تو جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا دو چیزیں میں نے وہاں دیکھی ایک یہ کہ جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ ڈیم موائٹیویٹر تھے ان کو لگتا تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے تو میں نے بچوں کی طرف جب دیکھا تو موسٹ آت سٹوڈن جو تھے وہ انڈر پرپارم کر رہے تھے ان کی پرپارم نصب نہیں اچھی نہیں تھی تو میرے لئے ایک بہت بڑا چلینج تھا تو وہاں جوئے اس سکول میں جوئے کرنے کے وقت اس وقت مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں مت جائیے کیونکہ اس سکول کی کچھ پرابلمز رہی تھی میں نے کہا کہ بسیت ایڈمنسٹریٹر مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے میں کوشش کر کے یہ کوشش کروں گا کہ اگر ہم محنت کریں تو پاسیبل کچھ بھی ہے تو جب میں نے وہاں کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے بات میں نے کی پچوں پر توجہ دینے سے پہلے میں نے اس اجزاء کے ساتھ بات کی ان کو یہ باور کیا کہ اگر ہم کام کریں گے تو کام کے ریزلٹ آئے گا لیکن کام ہمیں سینٹیفک بنیادوں پر کرنا ہوگا ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانی پڑے گی ہمیں انویٹیو میتھڈ سے کام لینا پڑے گا تو پہلا کام جو میں نے وہاں کیا جو میرے لئے ایک چیلنج تھا میں نے ٹیچرز کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی بہت سے تہیڈ میں نے ان کے ساتھ بات کی ہم نے مسائل پر بات کی میں نے ان سے سوالات پوچھے بچے کے وہ انڈر فارم کر رہے ہیں جیسے جب میں نے دیکھا میں نے آرڈٹ کیا جو ایڈیوکیشن آرڈٹ تھا وہاں پر بچوں کا تو بہت ہی برا حال میں نے دیکھا تو اس پہ بہت سارے سوالات آئیں تو ایک سوال ٹیچرز کا یہ تھا کہ ان کے پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں ان کے پاس پینسل نہیں ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا میں نے ریسورس ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ٹیچرز سے بھی کیا باقی لوگوں سے کیا میں نے سکول میں جو تمام جو سٹیشنری آئٹمز وہ ایویلبل رکھیں تو میں نے ان سے کہا ٹیچرز سے کہ جس بچے کے پاس کوئی چیز نہ ہو اس کو ہم سکول سے ہی فرام کریں گے اس کے لئے آپ کے فنڈنگ فنڈنگ ایک تو میں نے ٹیچرز سے ہی ہم نے ڈونیشن لی اس کے علاوہ جو سکول سے باہر کچھ لوگ تھے جن سے میرے دوست وغیرہ تھے ان سے میں نے بات کی اسی طرح بارہ ملہ میں ایک پین اینڈ پیپر ایک گروپ چلتا ہے ویٹس اپ گروپ تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے بھی اس میں کچھ ہمیں سٹیشنری آئٹمز فرام کیے اسی طرح انہوں نے ہمیں کچھ بیگز وغیرہ جو بچوں کی ضرورت تھی تو فرام کی سر اتنی محنت کے بعد آپ کے سکول کی جو پرفارمنس ہے سٹوڈنس میں جو پرفارمنس ہے یا پاس پرسنٹیج وغیرہ وہ کتنی رہی پاس پرسنٹیج جو کہ آپ دیکھیں گے ہم کہیں گے ہنڈر پرسنٹ لیکن ذاتی طور میں جو میرا کہنا ہے وہ تو اب اگزام ہوتا ہے اس میں نو ڈیٹنسن پالسی ہے تو سب ہی بچے پاس ہوتے ہیں لیکن ذاتی طور پر میں ابھی مطمئن نہیں ہوں جو لرننگ لیولز ان کی بہت کام تھی اب ان کی لرننگ لیولز اب ہو گئی ہے لیکن جس سطح پر جانی چاہے وہ ہی نہیں جا پائی اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں دو ہزار اٹھارہ میں میں نے جوائن کیا مارچ میں تو انیس تک ہم نے ایک تو ٹیچرز پر ہم نے محنت کی کہ وہ موٹیویٹ ہو گئے وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ڈیموٹیویشن کے بھی اس کے بھی اپنی وجوہات ہے اس میں بہت سارے عوامل ہیں وہ ایک الگ بحث ہے کہ ٹیچرز اس وقت ہماری سوسائیٹی میں ڈیموٹیویٹیویشن کے بھی ان کو دلچسپی کم ہو گئی ہے لیکن جب دو ہزار انیس میں پھر اگست کا واقع پیش آیا سکول بند ہو گئے اس کے بعد سے سکول بند ہیں تو جو ہم نے خواب دیکھا تھا ہم نے کہا تھا ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک موڈل دیں گے عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے ایک موڈل پیش کریں گے کہ سرکاری سکولوں میں بھی وہ بچے بہت اچھا پربارم کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم تین برسوں میں صرف شاید ایک سال ہی ہم کام کر پائے سکول میں اس کے بعد سے بچے سکول نہیں آ پائے تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس لیبل پر نہیں پہنچ پائے جو ہم نے ٹارگیٹ ہم نے ایک ٹارگیٹ بنا رکھاتا ہے اس سال کیا کرنا ہے نیکسٹ ڈیئر کیا کرنا ہے ہم نے ہے سر جو بچے کی سکولنگ میں پیرنٹس کا کتنا ہاتھ دیتا ہے ان کا کتنا رول دیتا ہے ہمارے جو بچپن سے ہم سنتے آئے کہ یہ ٹرائپولر ایکٹیوٹی ہے ٹرائنگل پیرنٹ سٹوڈنٹ اور جو ٹیچر ہے لیکن میرا اس میں ایک ڈیفرنٹ ویو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ رول ٹیچر کا ہے کیوں یہ سوال مجھے سکول میں بھی ہوا جب میں نے وہاں داخلہ لیا دوسرا سوال جو ٹیچر کا دیتے ان کے پیرنٹس توجہ نہیں دیتے میرا ان کو جواب تھا کہ میرے پیرنٹس بھی مجھے توجہ نہیں دیتے میں سکول سے آتا تھا بیک گھر میں چھوڑ دیتا تھا اور سٹیڈیم پہنچ جاتا تھا اس کے باوجود ہم پڑھتے تھے وجہ کیا تھا ٹیچرز محنت کرتے تھے تب بھی اور آج بھی بہت ساری ٹیچرز محنت کرتے ہیں اس کا مطلب میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیرنٹس کا کوئی رول نہیں ہے لیکن ہمیں پریکٹیکل دیکھنا پڑے گا ہم یہ کہیں گے یہ تھیوریٹیکل بات ہم کہیں گے پیرنٹس کا رول ہے لیکن وہ رول نہیں ادا کر پا رہے ہیں اس کے بھی وجوہات ہیں ایک یہ وہ انپڑ ہے اکثر جو سرکاری سکولوں میں بچے ہیں وہ فرش جرنیشن لرنرز ہیں دوسرا اس میں یہ ہے کہ وہ زیادہ تر مزدور ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کام پہ رہتے ہیں تو کام کو چھوڑ کر سکول آنا ان کے لئے بہت ڈیفیکلٹ ہے یہی وجہ ہے اسی بات کو میں نے کیا کیا میں نے ان کی مدرز پر کام کیا وہ ان کو سکول میں نے ان کو بلایا بہت سارے ہماری مدرز تھی جس وقت ہمارا ایم ڈی ایم کا ہوتا ہے وہ سکول بچوں آتی تھی وہاں بیٹھتی تھی تو میرا جو بحیسی تیچر جو تئیس سالہ میری سرویس ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تیچر پہ زیادہ ریسپونسیبلٹی اس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا لیکن اب جو پیرنٹ جو اس میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں بات دیتے ہیں اس کی اپنی ان کی پریشانیاں ہیں جو گاؤں میں جو جیس لوگ ہیں جو گاؤں میں جو سیول سوسیٹی کے لوگ ہیں یا سوچتے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر ایک گاؤں میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے ہر ایک گاؤں میں جو پڑے لکھے لوگ یا ریٹائر لوگ جو ہمارے بہت سارے لوگ ریٹائر ہو کر گھر میں آتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہے اگر وہ اپنی اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں تو وہ بہت سارے کام گاؤں کے حال دوسکیں اس میں سکولنگ بھی ہے وہ سکول اوپر توجہ دیں وہ دیکھ ہیں کہ کہیں بہت سارے سکول ہیں جہاں ٹیچرز کی کمی ہے بہت سارے سکول سر اگر آپ کے سکول میں کوئی سٹوڈنٹ یا کوئی بچہ سپورٹس ایکٹیوٹیز میں اچھا پرفارم کر رہے تو اس کے لیے آپ نے کچھ جی آپ نے سپورٹس میں ہمارا ایک بچہ تھا وہ باسیت اس کا نام تھا اس نے شاید سٹیٹ مجھے ڈسٹرک کو رپریزنٹ کیا شاید کی سٹیٹ کو مجھے یاد نہیں ہے پوری طرح وہ جمہو گئے تھے اس میں انہوں نے سپورٹس ایکٹیوٹیز میں حصہ لیا لیکن دو سال سے وہ سپورٹس ایکٹیوٹی تو میرا ایک یہ ماننا ہے کہ یہ سپورٹس ایکٹیوٹیز اس سے بھی دو فائدہ ایک تو فیزیکل فیٹنس رہتی سٹوڈنٹس میں دوسرا بچے دلچسپی لیتے ہیں ان کو شوک ہوتا ہے کھیلنے کا اس سے سکول وہ شوک سے آتے ہیں چونکہ دن بر آپ بچوں کو پڑھائیں گے وہ بورڈم کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی دلچسپی ایڈوکیشن سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن میں ہائی کالیفائیڈ ٹیچرز ہوتے اچھا سٹاف وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ پھر بھی پرائیوٹ سکول کو کیوں پریفر کرتے ہیں سیدھا سب میں طبیعہ میں کہوں گا کیوں کہ میرے اپنے بچے پریوٹ سکول میں پڑھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا اعتماعات ختم ہوگا ہے ایز سوسائیٹی ہمارا جو ٹرسٹ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں لوگ بچوں کو سکول میں سرکاری سکول پریوٹ سکول میں ڈالنے کے لئے تو اب آپ یہ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں کیا جب میں اس سکول میں گیا میں وہاں ہیڈ تھا میں نے اپنے بچے کو کہا تھا جو آٹھویں جماعت میں تھا کہ آپ میرے سکول میں آؤ تو لیکن اس کی فرینڈشپ اب ہو گئی تھی جس سکول میں وہ پڑھتے تھی اس کارن وہ وہاں نہیں آیا دوسرے سکول چونکہ میں وہاں خود تھا میں منیٹر کرتا تھا مجھے اس لئے میں وہاں پائیگام بھی دینا چاہتا تھا کہ میں اپنے بچے کو بھی وہاں داخل کیا لیکن وہ تیار اس پر نہیں ہوا آپ نے کہا کہ گورنمنٹ سکولوں پر جو اتنینا ختم ہو گیا لوگوں کا تو ٹیچرز کے لئے آپ کا کیا مسیج رائے گا کہ وہ ریپیوٹیشن آپ واپس لائے اپنے گورنمنٹ سکول اس کے لئے بلکل میں ان سے بہت ہی کیونکہ وہ کہا کسی نے کہ جب عزت گئی تو سب کچھ گئی میری ان سے یہ گزارش ہوگی میرے بہت سارے سٹوڈنٹس اس وقت ٹیچر ہے جہاں بھی وہ مجھ سے ملتے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ابھی اگر ہم کام کریں اگر ہم توجہ سے دے پیشن کی ضرورت ہے اور ہمیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے ہمیں ذہن سے یہ جو میں نے بھی بتائی تھی ٹرائی پولر ہم کہتے تھے یہ ایکٹیوٹی ہے ہم وہ دو پول ہم کہیں گے کہ ہم ہی کریں گے باقی کریں یا نہ کریں پیشن کی ضرورت ہے اور شوک اور بڑے اللہ کو خاضر ناظر رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے بلکل بچے ہمارے بڑے ذہین ہیں بچے ہمارے بہت اچھے ہیں اگر ان پر کام ہوگا تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے ابھی بھی ٹرسٹ بہال ہو سکتا ہے لوگوں میں ابھی بھی لوگ ہم پر اعتبار کر سکتے ہیں ابھی بھی اتنا زیادہ نہیں گیا ہے لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس پر کام کرنا ہے ہم صرف دعویٰ کرنا ہے ایک امپورٹنٹ بات میں یہاں بولنا چاہتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروفیٹک پروفیشن ہے یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم اس کا جو میرا مطلب لینے کا مطلب ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ شاید لوگ ہماری عزت کریں گے کیونکہ ہم ایک ایسے پیشے سے منسلک ہے جو پیغمبروں کا پیشہ رہا ہے لیکن میں اس دوسرے نزگاہ سے اس کو دیکھتا ہوں یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایسی سلحیت ہیں ایسی خوبیاں پائدہ ہونی چاہیے جو پیغمبروں والی قوبیاں یہ تو ناممکن ہے